پاکستان کے اندر بھی چونکہ بدھ مت جو مذہب تھا وہ کشمیر اور خصوصی طور پر کیپیکی میں خیبر پختونخواہ کے اندر کسی دور میں یا ان کا روج تھا وادی سواد کے اندر آج بھی ان کے سٹوپا پائے جاتے ہیں ان کے عبادت خانے پائے جاتے ہیں ان کی وہ مورتیاں بھی بدھا کی وہ جو مورتیاں نے تراشی وہ میں نے خود بھی جا کے دیکھی پائی جاتی ہیں تو کبھی یہ علاقہ اسلام آباد اور خیبر پختون کا یہ علاقہ بدھ مت کا گہوارہ تھا اور یہاں شاید دنیا کی قدیم تری نیورسٹی تکشلہ یونیورسٹی تھی جو بدلتے بدلتے بعد میں ٹیکسلہ ہو گئی تھی یہ ٹیکسلہ کا علاقہ یہاں دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی تھی جہاں پوری دنیا سے آ کر لوگ جو تھے علوم و فنون جو حاصل کرتے تھے اور پھر صورتحال یہ تھی کہ یہاں کموں بیس سکسٹی ٹو باسٹھ فیکیلٹیز تھیں علاق علاق جن کے اندر علاق چیزوں کی تعلیم دی جاتی تھی جن میں جو فلسفہ سائنس مسیقی تجارت گرائم اور فلکیات جراہی طب سیاست تیر اندازی جنگی تربیت اور مذہبی علوم جو تھے وہ پڑھائے جاتے تھے تو یہ تکشلہ تھا حاصل میں جو چلتے چلتے ٹیکسلہ ہو گیا اور یہاں اس دور میں جب یہ پورے روج پہ تھی یونیورسٹی دس ہزار پانچ سو کموں بیس طلباء یہاں پڑھتے تھے تو پھر جب یہاں سے یہ نکلے تو وہ ان کے یونیورسٹی ختم ہوگی آج بھی جیپنی گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں شاردہ اور ٹیکسلہ یونیورسٹی بنانے کی اجازت دی جائے تو ہم ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں اور اپنی تہذیب مذہبی تہذیب کو پھر جو ہے وہ زندہ کرنا چاہتے ہیں تو پارل پاکستان کی سرزمین کے اوپر بھی قدیم ترین یونیورسٹی پہ جاتی ہے البرونی بھی یہی اسی علاقے میں جیلم کی علاقے میں آیا جہاں اس نے بیٹھ کر زمین کا قطر جو ہے وہ مابا تھا اور اس کی رسدگاہ اس کی جو لیب تھی اس کے اثار بھی ابھی تک یہاں جا وہ پائے جاتے ہیں